سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت اور بنیادی دعوت اور وہ دعوت جن سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا بلکہ وہ چیز جس کو انہوں نے زندگی میں کبھی بھی نظرانداز نہیں کیا اصل دعوت جس کی بنیاد پر قوموں نے ان کے ساتھ دشمنیاں کی وہ دعوت سب سے بنیادی دعوت توحید تھی یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رسول اور نبی آئے کسی بھی صدی میں کسی بھی دور میں آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایسی دعوت تھی جو سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت تھی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سب سے بنیادی نکتہ ہے جس سے ہٹانے کی ہر دور میں ابلیس شیطان نے کوشش کی ہے توحید وہ چیز ہے جس سے لوگوں کو ہٹانے کی ہر دور میں شیطان نے کوشش کی ہے اور ہر دور کے لوگوں میں بنیادی بگاڑ اسی میں آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالی نے رسولوں کو اسی دعوت کے دوبارہ زندہ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کیلئے بھیجا جس کی آج بھی واقعی ضرورت ہے لیکن آج چونکہ اللہ کے دین کی حفاظت ہو چکی ہے اور نصوص اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس میں تحریف نہیں ہوئی اور لوگوں نے جو تحریف کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے علماء کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا اب نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحریف مستقر نہیں ہوئی پچھلی کتابوں میں کیا ہوا تحریف ہو گئی نبیوں کا رسولوں کا انتقال ہو گیا موت ہو گئی اور کتابوں میں تحریف ہو گئی تو اب نہ نبی ہے رسول ہے اور نہ کتاب ہے کتاب اصل شکل میں باقی نہیں ہے کتاب اصل شکل میں باقی نہیں ہے تو لوگوں کو حق کیسے معلوم پڑے گا تو ذریعہ علم ضائع ہو گیا چاہے شخصیت کا معاملہ ہو یا کتاب کا معاملہ ہو لیکن آج اس امت میں قرآن محفوظ ہے لوگوں نے کوششیں کی لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکے اور احادیث میں کوشش کی اور تبدیلی کرنے میں کامیاب اس اعتبار سے ہوئے کہ عام ہو گئی وہ باتیں جو نبی کے نام سے گھڑی گئی تھی لیکن علماء نے علماء نے اسمہ اور رجال کے فن کی بنیاد پر اس علم کی بنیاد پر وہ فرق کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے نبی کی طرف سے ملنے والا علم کیا ہے اور نبی کی طرف سے نہ ملنے والا علم کونسا ہے انسانی اضافہ اور نبی کی تعلیم میں فرق کرنے کے لئے بنیاد آج موجود ہیں پچھلی امتوں میں یہ بنیاد موجود نہیں رہی یہ چیز باقی نہیں رہی اس وجہ سے تحریفات جم گئیں باقی رہیں اس دین میں تحریف باقی نہیں رہ سکتی ہے اس لئے نبی کی ضرورت نہیں ہے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں ابھی نبی کیوں نہیں اتنا بگڑا ہوا زمانہ ہے اب نبی کیوں نہیں ابھی بھی تو آنا چاہیے تو اب ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تحریفات کی بقا نہیں ہے اور تحریف اور اصل میں فرق کرنے کے لئے ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے پیمانہ موجود ہے تو اب ضرورت نہیں ہے پیشلی امتوں میں پیمانہ ہی باقی نہیں رہا فرق کرنے کا کہ نبی کی طرف سے آنے والا علم کیا اور نبی کی طرف سے نہیں آنے والا علم کیا ہے اس امت میں باقی ہے اور علماء انما العلماء ہم ورثت الانبیاء کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں علماء ہمیشہ قیامت تک رہیں گے جو اس کو اس فرق کو جو تحریفات ہیں لوگوں کی تحریف الغالین جو انہوں نے تحریفات کی ہیں اُدھ کو الگ کریں گے اصل سے بہرحال تو سارے نبیوں کی دعوت توحید تھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاِشْتَنِبُوا الْتَاؤُوْتِ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کس دعوت کے ساتھ دو باتیں ان کی دعوت کا جزت تھی جو ایک ہی بات کے دو الگ الگ پہلو سے اس کو جمع کرنا اثبات اور نفی کیا دعوت تھی اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُوا الْتَاؤُوْتِ سارے رسولوں کی دعوت تھی اللہ کی عبادت کرو اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُوا الْتَاؤُوْتِ اور تاغوت سے بچو تاغوت کی عبادت سے بچو یہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں ایک اثبات میں ہیں اور ایک نفی میں ہیں اللہ کی عبادت کرو صرف اتنی دعوت نہیں تھی کہ اللہ کی بھی عبادت کرو اس لیے کہ لوگوں کا بگاڑ اللہ کو ترک کرنے میں بہت کم رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں زیادہ رہا ہے اس کو یاد رکھیے بگاڑ کہاں سے آیا لوگوں نے بولے اب اللہ نہیں دوسرا ایسا ہوا نہیں لوگوں نے کہا اللہ بھی اور یہ بھی کیوں اللہ تک پہنچنے کے لئے دوسرے چاہیے دیریک نہیں پہنچ سکتے تو امتوں میں بگاڑ اللہ کو ترک کرنے کا بہت ہی کم رہا ہے جیسے ہماری قوم ہے یہاں پر جو اللہ کو مانتی نہیں ہے اللہ کو جانتی نہیں ہے اللہ نام استعمال بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے اطراب جو قومیں بستی ہیں وہ اللہ کو نہیں جانتے ہیں لیکن عربوں میں مثال کے طور پر اور عام قوموں میں تاریخ میں اللہ کو لوگ مانتے رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے رہے ہیں کہ بزرگان دین صالحین یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان کو خوش کیا جائے تاکہ اللہ کو یہ خوش کریں اللہ ان کی وجہ سے ہماری مانے ہماری مغفرت کریں ہم کو اللہ کا قرب اس وسیلے کے ذریعے سے ملے تو نبیوں نے جو دعوت دی ہر دور میں وہ صرف اللہ کی عبادت کرو کی نہیں تھی کیونکہ اللہ کی عبادت کرو کی دعوت اگر وہ دیتے تو کبھی قوم ان کی طرف پتھر نہیں پھینکتی ہے انہوں نے اس جز کے ساتھ جو کہ اصل ہے ایک دوسرا ٹکڑا اور جوڑا جو قوم کی برائی کا رد تھا تو کیا تھا وَجْتَنِبُ التَّاغُوط تاغوط سے بچھو تاغوط ہر کس چیز کو کہتے ہیں جس کی حد بڑھا کر اس کو آگے کر دیا جائے جس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے مثلاً اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت تو نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالی معبود ہے معبود حقیقی ہے اور باقی ساری مخلوقات رب نہیں ہیں بلکہ مربوب ہیں اللہ ان سب کا رب ہے وہ معبود نہیں ہے بلکہ مخلوق ہیں اور مخلوق معبود ہونے کا مرتبہ نہیں رکھتی ہے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کی عبادت کرو ہوئی نہیں سکتا ہے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا چاہیے پیدا کیوی چیز کی عبادت نہیں کرنا چاہیے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرْ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے آسورہ چاند کی عبادت مت کرو اس کی کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے خالق کی عبادت کی جائے گی مخلوق کی نہیں یہ بنیادی قائدہ اسلام یاد رکھئے اس کو معبود کا مقام مخلوق کے لیے نہیں ہے مخلوق اور معبود جمع ہوئی نہیں سکتے کیوں مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ معبود اس کو اس لیے بنا رہا ہے انسان کہ اپنی محتاجی کی تکمیل کرے اپنی محتاجی کو دور کرے میں نہیں کر سکتا اس لیے کسی آؤ تو اس کے ساتھ وہ بھی تو شریک ہے اس میں محتاج یہ ہے تو وہ بھی ہے وہ تو اپنی وجود میں محتاج ہے تو جو اپنے وجود میں محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے جو اپنے وجود کی بقا اور ابتداء اور بقا دونوں میں محتاج ہے تھوڑا مشکل پڑھ رہا ہوگا کہ اپنے وجود کی ابتداء میں محتاج ہے نہیں تھا ہوا تو کسی اور نے اس کو پیدا کیا تو ابتداء میں اپنے وجود کی محتاج ہے اپنے وجود کی بقا میں محتاج ہے پیدا تو ہو گیا اب زندہ رہنا ہے اس کے لئے کھا رہا ہے پی رہا ہے سردی گرمی کے لئے اوڑ رہا ہے انگٹی جلا رہا ہے بیماروہ دوا کھا رہا ہے تاکہ مر نہ جائے بیماری سے اپنے وجود کی بقا اپنے کو زندہ باقی رکھنے کے لئے بھی وہ محتاج ہیں وجود میں آنے کے لئے محتاج ہیں وجود میں باقی رہنے کے لئے محتاج ہیں اس لئے اللہ نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی ماں کے بارے میں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اللہ نے کیا کہا وہ کھانا کھاتے تھے کیوں کھانا کھاتے تھے کیا بڑی بات ہوئی کھانا کھاتے تھے وہ وہ اپنے وجود کو باقی رکھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ کھاتے نہیں تم یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے اس لئے تم نے ان کو معبود مان لیا خالق مان لیا وہ اپنے وجود کے لئے محتاج تھے وہ کھانا کھاتے تھے زندہ رہنے کے لئے پھر زندہ کیسا کیا اللہ کی حکم سے زندہ کیا وہ خود نہیں کرتے تھی تو اللہ کرتا تھا جیسے فرشتہ کے روح پھوکتا ہے تو وہ معبود نہیں ہو جاتا ہے بچے کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینی جب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھوکتا ہے ماں کے رحم میں تو وہ روح لے کے آیا روح کا خیالی کون ہے فرشتہ نہیں ہے وہ تو کیارئر ہے وہ تو ٹرک ہے جو لے کے آیا ہے اس کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے وہ اللہ کے ڈال رہے ہیں پہنچا رہا اللہ کے حکم سے اس کا اپنا کچھ نہیں اس میں ہے تو رسول جتنے بھی تھے انہوں نے کیا کی دعوت دی اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ التَّاغُودِ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے دور رہو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو بھائی نماز پڑھو بہت ساری آج جو ہیں امت میں لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن ان کی دعوت میں اصل الاصول کیا ہے معروف کی دعوت دی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے ہے نا عالمی سطح پر دعوت آج دینے والی ایک جماعت ہے جس کے اصل الاصول میں یہ ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اصول دیا گیا یہ ختم نبوت کے بعد اصول مل رہا ہے ایسا اصول جس کے سارے نبی خلاف ہیں یعنی ایک طرف سارے رسول ہیں جو اس اصول پر قائم ہیں کہ معروف کی دعوت دی جائے اور منکر سے منع کیا جائے ایک طرف وہ سب اور ایک طرف سارے نبیوں کا سلسلہ ختم وہاں اب یہ آئے نئے ہیں ان کا کیا اصول ہے معروف کی دعوت دی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے اب بتائیں یہ کس کو مانا جائے ایک طرف اجماع ہے سارے رسولوں کا اس اجماع کو نہیں ماننا اور یہ اجماع کو ماننا بچوں کے اب بتائیں کیا ہے کتنی بڑی مخالفت ہے یہ یعنی صرف قرآن کی مخالفت نہیں ہے یہ پچھلے سارے رسولوں کی مخالفت ہے یہ ایک اور بڑا معاملہ ہو جاتا ہے صرف قرآن کی مخالفت بھی کیا ہے کفر ہیں یہ تحریف ہے دین کے بنیادی اصول میں اس دعوت میں جس پر سارے نبی قائم تھے آپ بتائیں سارے نبیوں کی دعوت میں معروف کی دعوت منکر سے منع دونوں ہیں کیسے انعبداللہ اللہ کی عبادت کرو یہ معروف ہے کہ کیا ہے معروف ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یہ کرنے معروف کس کو کہتے پہلے یہ سمجھ لیجئے معروف اچھی چیز جس کو کرنا چاہیے منکر بری چیز جس سے بچنا چاہیے تو معروف کی دعوت دینا چاہیے کہ اچھا کام کرو نماز پڑو کلمہ پڑو کلمہ نماز کی دعوت اور علم حاصل کرو ذکر کرو مسلمانوں کا اکرام کرو دعوت دو وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے معروف ہیں اچھی چیزیں ہیں اس کو کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ منکرات بھی امت میں ہیں انسانیت میں ہمیشہ منکرات رہے ہیں انبیاء اور رسول صرف معروف کی دعوت کیلئے نہیں آتے تھے وہ منکر سے منع کرنے کیلئے بھی آتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو اس کے لئے بھی آتے تھے اسی لئے یہاں پر بنیادی دعوت جو سارے رسولوں کی تھی اور ایسی چیز جو ساری امتوں میں برائی آئی وہ کیا تھی شرک تھی سارے رسولوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے سوا جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت سے منع بھی وہ کر دیتے ہیں تو یہ منکر ہے شرک توحید معروف ہے توحید کی دعوت دی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اسی کے ساتھ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے منع بھی کیا شرک سے منع بھی کیا قبر پرستی سے منع کیا پیڑ پودے ستارے اور جنات اور اس طرح کے فرشتوں اور نبیوں کی عبادت سے منع بھی کیا یہ دوسرا حصہ اگر نہ کیا جائے تو پہلا حصہ ادھورہ رہ جاتا ہے پہلا حصہ ادھورہ رہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کرنے کا کام کرے لیکن بچنے کے کام سے نہ بچے تو اس آدمی کا وہ کام خراب ہو جاتا ہے مثلاً مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وضو اس نے کیا اور شرم کا چھولی وضو باقی رہا پھر میں نے وضو کیا نا اس نے کہا کہ نہیں ہمارے نزدیک اور حدیث کی روح سے ایک آدمی بلا ہجاب کے بغیر آڑ کے اگر شرمگاہ کو چھولیتا ہے ذکر چھولیتا ہے فرج چھولیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کہے گا یہ مثلا ہم نہیں مانتے چھیک ہے بھائی ایک آدمی وضو کیا پیشاب کیا وضو باقی رہا نہیں باقی رہا اس کا وضو تو وہ ایسی چیز کر رہا ہے جس سے اس کا وضو کیا ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اس کو کہنا پڑے گا اپنا وضو باقی رکھنے کے لئے پیشاب سے تو رکھ بار بار جاتا ہے پیشاب کرتا ہے جب بھی وضو کرتا ہے تو تیرا وضو باقی نہیں رہے گا اگر تُو چاہتا ہے وضو باقی رہے تو تُو جان بوجھ کے پیشاب زبردستی مت کر تو تیرا وضو باقی رہے گا تو اپنی عبادت کے ضائع کرنے والی چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے ورنہ عبادت کر کے بھی کیا ہوگی برباد ہو جائے گی یہ رسول لوگوں کو سکھاتے تھے انعبداللہ اللہ کی عبادت کرو لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ شِرْقِيَا عمل برباد ہو جائے گا تیری عبادت پوری برباد ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ عبادت کو اور انسان کی نجات کے وسائل کو برباد کرنے والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے اس لئے آج بھی آج بھی امت کو جہاں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھو اللہ کو صدع کرو وہیں یہ کہنا بھی ضروری ہے اللہ کے صورت دوسرے کے آگے صدع قبروں پہ جا کے مت کرو اللہ سے مانگو ٹھیک ہے لیکن غیر اللہ سے قبروں سے بزرگان دین سے ان سے جا کے ان کی قبروں پہ مت مانگو تو جہاں کرنے کا کام بتانا ضروری ہے وہاں نہ کرنے کے کام سے مانا کرنا بھی ضروری ہے تو انبیاء کی دعوت یہ بنیادی تھی کہ توحیب کا اثبات اور شرک کا انکار اس کا رد ہے یہ دونوں چیزیں جمع کرنا بہت ضروری ہے یہ سورہ النحل کی آیت نمبر چھپیس ہے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کا رسولوں کا دین ایک تھا اور شریعتیں الگ چھیں اور نبیوں نے یعنی جو دعوت دی ہے اس میں معروف کی بھی دعوت دی ہے اور منکر سے بھی منع کیا ہے اور آج اگر کوئی آدمی اصول نکالتا ہے اس طرح کا کہ معروف کی دعوت دی جا اور منکر کو نہ چھیڑا جائے اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے تو یہ آدمی ایک باطل اصول امت کو دے رہا ہے ایک غلط اصول امت کو دے رہا ہے یہ دین میں تحریف ہے چاہے کوئی بھی ہو